تو گائیز کیسے ہو تم لوگ ارے بھائی صاحب میں بالکل ٹھیک نہیں ارے تیرے سے کس نے پوچھا ہے تو میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں گائیز جل جلدی مجھے کمنٹ میں بتاؤں بھائی تم لوگ کیسے ہو اینیویز گائیز تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم لوگ گئے تھے کچھ چیزیں ڈھونڈنے کے لیے یعنی کہ دبی ہوئی گاریاں ڈھونڈنے کے لیے اور وہاں سے ہمیں سب سے پہلے ملا تھا یہ ٹیسلا کا سائبر ٹرک ارے فیم بھی جو کہ بہت بڑیا ہے ارے ہاں بھائی کس نے بولا نہیں بڑیا اور اس کے بعد گائیز ہمیں ملا تھا یہ والا ٹیسلا کا سیمی ٹرک ارے بھائی صاحب میرے کو نیچے اتار جلدی سے ٹر لگ رہا ہے اوہ بھائی تیرے چکر میں میرے کو نیچے گرا دیا ارے مد آیا نا اب جلدی سے میرے کو بھی نیچے اتار ہاں بھائی اب تیرے کو تو میں اچھے طریقے سے نیچے اتاروں گا ارے دھمکی دے رہا ہے ارے ہاں دھمکی سمجھ لے ارے فیم بھی آپ کرنا کیا ہے وہ تو بتاؤنا ان ٹیسلا سائبر ٹرکس کا ارے وہ تو میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں ارے اس سے پہلے میرے کو نیچے اتار دے بھائی صاحب نا بھائی تو یہی کھڑا رہے گا ارے فیم بھی لیکن ایک بات تو بتاؤ ہمیں کونسی بات ارے فیم بھی در اصل ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ان ٹرکس کو چھت پر چڑھایا کس نے ارے کس کا کیا مطلب بھائی میں ان ٹرکس کو چھت پر لے کے آئے ہوں ارے آپ کے پاس کے سپر پاور ہے کہاں سے لے کے آئے ارے وہ 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 ارے بھینس کیا کہ لوگوں کو کیا بتاؤں اب ارے کچھ نہیں بھائی تم لوگ وہ باتیں چھوڑو ارے فیم بھی اصل میں ہمیں جان رہا ہے کہ آخر یہ ٹرک چھت پر آئے کے ایسے ارے تم لوگ چھوڑو نا بھائی تم لوگوں کو اس سے کیا لے دینا بس آگے مزا تو ہے نا ان ٹرکس کا چھت پر اچھے تو لگ رہے ہیں نا ارے فیم بیا ہاں لیکن اب نیچے کیسے لے کے جاؤ گے لو بھائی یہ پوچھ رہے ہیں چھت سے نیچے گاڑی کیسے اتار نہیں تم لوگوں کو میں اتار کے دیتا ہوں بھائی سائٹ پہ ہونا ترہا تم لوگ اترو نیچے ارے ایسے ہی جانے دو اچھا بھائی ایسے ہی جانے دوں تو پھر تھوڑا سا کس کے پکڑ لو اگر گر گئے تو میرا اس میں کوئی کسور نہیں ہے ارے آپ جانے دو ٹینشن مطلو تو چلو گائز میں اس ٹرک کو چھت سے نیچے اتار کے ان لوگوں کو دکھانے والا ہوں کہ کیسے اتارنا ہے چھت سے نیچے تھوڑا سا بھائی ایک سیکن تھوڑا سا پیچھے ارے ارے بہنس گیاں تھوڑا رہا ہے تو چلو گائز ابھی نیچے اتار کے ان لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھو نیچے آگیا نا وہ کہیں سے خراب کرنے والا نیچے نہیں لگا ارے بہا کیا بات ہے یار اب تو اسے ٹرک کو بھی لاؤ گے ارے اسے بھی لانا ہی پڑے گا یہاں لگاتے ہیں گائز اس ٹرک کو اوکے اب پھر سے چلتا ہوں اوپر اور اس سمی ٹرک کو بھی نیچے لے کے آتے ہیں ارے بھائی میرے کو نیچے اتار دے رہا نا بھائی تیرے کو ساتھ ہی لے کے جانے تو ٹینچان مطلب ہو گائز چوب کو ایسے بھائی سبک سکھانا ہے جللل دی پیٹ تو ارے نائی بھائی تاب مت کر رہتا یار میرے کو نیچے اتار نا بھائی کسی کو نیچے نہیں اتارا اور تیرے کو بھی نیچے اتار نا 3 2 1 اینڈ بھوم ارے باپرے یار بال بال بچہ پہتو ارے بچیاں تیرے کو بولا بھی دا بھائی ایسے ڈر رہا تھا تو اچھا لو گائز یہ ٹرک ہمارا یہاں آ چکے ارے بھائی لیکن ٹرکس کا آج کرنا کیا ہے یار یہ تو بتایا نہیں آپ نے ارے ہم لوگ ان دونوں ٹرکس کا کرنے والے آج خطرناک والا ٹیسٹ ارے کیا بات کر رہے ہو ارے ہاں بھائی ہم لوگ کرنے والے ان دونوں ٹرکس کی گائز آج کمپیریزن ارے بھائی لیکن کمپیریزن میں کیا کیا کرنا ہے ارے وہ میں تم لوگوں کو بتاتا جاؤں گا نا ساتھ ساتھ لیکن سب سے پہلے تو گائز ہمیں ان کی ٹرکس پیڈ چیک کرنی ہے جو کہ ہم لوگ لازٹ ٹائم بھی چیک نہیں کر سکے تھے کیونکہ بھائی سٹی میں ٹریک اتنی ہے نا جہاں مرضی کوئی نا کوئی گاڑی ادھر ادھر سے ٹھوکی جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کی ٹرکس جو ہے وہ چیک نہیں کر سکتا یہاں ارے تو پھر ٹرکس پیڈ کیسے چیک ہوگی ارے ان کی ٹرکس پیڈ چیک کرنے کے لیے جانا پڑے گا ہمیں ائرپورٹ ارے بھائی اس کا مطلب ہے ان دونوں ٹرکس کو ائرپورٹ لے کے جانا پڑے گا ارے اور کیا بھائی تیر کو بھگاؤں گا ادھر ان ٹرکس کو ہی لے کے جانا پڑے گا تو چلو گائز جلدی سے نکل دیں ان دونوں ٹرکس کو لے کر ائرپورٹ پر ارے ریفیاں بھی ہے لیکن دوسرا ٹرک کون لے کے آئے گا ارے چوب ریڈی ہے تو ارے بھائی تینچن مطلب ہے میں ابھی لے کے آتا ہوں وہ والا ٹرک ارے دیکھتے ہیں گائز چوب جب وہ ٹرک لے کے آتا بھی آئی ایسی باتیں کر رہا ہے تو چلو گائز جلدی سے اس ٹرک کو پہنچاتے ہیں ائرپورٹ پر اس کی ٹرکس پیڈ ہم لوگوں نے چیک کرنی ہے ارے فیم بھی ہے مزا آئے گا یار ان ٹرکس کی جب ہم لوگ ٹرکس پیڈ چیک کریں گے ارے کس نے بولا بھائی نئی مزا آئے گا دیکھو بھائی یہاں اتنی ٹریک کا ٹرک سپیڈ بھی چیک نہیں کر سکتے تو چلو پھر پہنچتے ہیں پھر جلدی سے گائز ائرپورٹ پر او بھائی گاڑی والے سائیڈ پہ ہو جا ارے فیم بھی ہے میرے کو لگتا ہے لو سینٹوس کا یہ سب سے پہلا سائبر ٹرک ہے ارے ہاں ارے شیٹ بھائی پھر سے میں نے الٹی گلی میں آئی گھوسا دیا اس ٹرک کو افگان سے گھومنا یہاں جانا پڑے گا اور گائز یہ لو سینٹوس میں پہلا سائبر ٹرک ہے کیونکہ کسی بندے کے پاس بھی بھائی ایسا سائبر ٹرک نہیں ہے پہلے ارے فیم بھی ہاں یار تو چلو پھر پہنچ دیں گائز ائرپورٹ پر ارے تم لوگوں کو تو مزا آ رہا ہوگا سنچین ارے فیم بھی بہت مزا آ رہا ہے ارے فیم بھی بریک لگاو ارے بریک نہیں لگانی بھائی آج ارے ارے فیم بھی یہ کیا کر دیا آپ نے موں چھل گیا ہمارا تو ارے ارے سوری سوری بھائی سوری ارے فیم بھی یہ کے بات ہیں ہمارے موں چھل کے پھر سوری بول رہے ہو اچھا بھائی ٹھیک ہے نا اب کیا ہی کر سکتا ہوں گلتی ہوگی تو کام پاک کروں گائز یہاں روکتے ہیں اس اپنے سائبر ٹرک کو اور اب جلدی سے میرے کو دوسرا ٹرک بھی لانا پڑے گا پتہ نہیں سینے چو بھائی لے کے آئے گا بھائی میرے کو تو نیچے اترنے میں ڈر لگ رہے کیا ڈر لگ رہے ارے ہاں بھائی ساہم بہت خطرناک والا ڈر لگ رہے ارے اسی نے تو بھائی میرے کو واپس جانا پڑا ٹرک لینے کے لیے تو چلو گائز اب ٹائم آ چکا ہے ان دونوں ٹرکس ہی ٹاپ سپیڈ چیک کرنے کا تو تم لوگ بتاؤ جلدی سے کون سا ٹرک چوز کرو گے ہم لوگ تو یہ سائیبر ٹرک ہی چوز کریں گے اور چوپ تو ارے بھائی ساہم میں جس پر کھڑا ہوں یہ ہی چوز کروں گا بڑا خطرناک ٹرک ہے اچھا بھائی تو گائز ویسے تم لوگ کون سا چوز کرو گے کس کی ٹاو سپیڈ تم لوگوں کو لگتی ہے کہ زیادہ خطرناک ہوگی اس ٹائسلا سائیبر ٹرک کی یا ٹیسلا سیمی ٹرک کی تو سب سے پہلے ٹرائی کرتا ہوں میں اس سیمی ٹرک کی بھائی دیکھیں ٹیسلا کی سیمی ٹرک کی ٹاو سپیڈ کتنی ہوتی ہے اوکی تو ابھی ٹائم آ چک ہے ٹری ڈو وان اینڈ بھوم تو چلو گائز چوپ کے سیمی ٹرک کو بھگاتے ہیں اور اس کی ٹاو سپیڈ چیک کرتے ہیں چوپ کتنی ہوگی تیرے مطابق ارے بھائی سب دیکھنا تھری ہنڈرڈ کروس کرے گی اچھا بھائی سب تھری ہنڈرڈ کروس کرے گی تو یہاں گائز وان تھرٹی ٹو اوکی اوکی شیڈ بھائی وان تھرٹی ٹو وان تھرٹی سیون ایٹ اور فورٹی فور فائیو سکس سیون اور وان فیفٹی کروس کرے گی کیا ہو یس وان فیفٹی کروس کر گی ارے بھائی سامنے میں نے دیکھا ہی نہیں ارے بھائی سامنے دے میرا ٹرک خراب کر دیا تُنے ارے سوری سوری چو بھائی وہ ٹو سپیڈ چیک کرنے کے چکر میں آگے سے ٹرک بھائی ٹھو گیا تو ابھی گائز پھر سے چیک کرتے ہیں وان فیفٹی کا گئی تھی ایک بار پھر سے ادھر والی سائٹ پر دیکھ لیتے ہیں اگر وان فیفٹی سے اوپر جائے گی ارے بھائی جائے گی جائے گی دیکھنا ارے فیم بھی نہیں جائے گی دیکھنا چوب کا ٹرک خار جائے گا ارے تم لوگ تو چھو کرو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا وان فورٹی سیکس سیون ایٹ نائن اور آنے والے بھائی وان فیفٹی کروس کرے گا کیا گائز آپ کو کیا لگتا ہے وان فیفٹی اوہ یہ وان فیفٹی یہ ٹھو گیا پھر سے ارے باپرے یہ پورا خراب کرتی ہے تُنے میرا ٹرک کیا ارے چوب میں کیا کروں بھائی تیری توس بیڈ کے چکر میں تیر کو جتوانے کے چکر میں ہوں بھائی تُو اپنے ٹرک کو لے کے بیٹھا ہے تو چلو گائز یہاں لگاتے ہیں چوب کا ٹرک اور تم لوگوں نے ویسے یاد رکھنا ہے چوب کی ٹوز بیڈ ہوئی ہے ٹرک کی وان فیفٹی ارے فیم بیا ہمیں یاد ہے یاد ہے ٹینچن مطلب آپ اچھا بائی صاحب تم لوگ یاد کر کے بیٹھے ہو ارے فیم بیا ہاں یار کیونکہ ہم جیتیں گے نا اچھا وہ تو دیکھ لیتے ہیں جیتیں گے یا نہیں تو چلو اب ٹائم آ چکے سنچن لوگوں کے ٹرک کو بھگانے کا ارے فیم بیا دیکھنا ہمارا ٹرک جیت جائے گا ارے کیا بھا اپے وان فیفٹی کروس کرنے والا یہ تو یہیں وان سکسٹی وان سیونٹی اوکے وان ایٹی بھائی یہ تو ٹو ہنڈرڈ کروس کرے گا آئی تینک آئی تینک ٹو ہنڈرڈ کروس کرے گا وان ایٹی نائن نائنٹی وان ٹو تھری فو ارے سٹوپ سٹوپ ارے فیم بیا ہمارا ٹرک بھی آپ نے خراب کر دیا یاد ارے بھائی ٹاو سپیڈ کے چکر میں کتنا ہوا تھا ارے فیم بیا 1.93 ارے نہیں بھائی 1.92 ارے فیم بیا پھرسے ٹرائی تیکھ لو نا پھرسے ہاں بھائی دیکھ رہا ہم دیکھ رہا ہوں گائز دیکھتے ہیں کتنی ٹاو سپیڈ دیتا ہے 1.92 تک ایتھیں گیا تھا 1.82 1.85 6.7.8 9.9 1.90 1.2 3.4 1.94 ارے بینس کیاں گائے بھائی میں تو ٹرک سے اچھل کے بھائی بائیر گرا ارے فیم بیم بازہ آ گیا نا وہ بھائی تم لوگوں کا آئی تھی گلاس بھی ٹوٹ گیا سامنے والا نینے بھائی بچ گیا پتہ نہیں بھائی کیا سین ہے پتہ نہیں نظر بھی نہیں آرہا ارے فیم بیم بازہ آ گیا نا آپ کو آرے تم لوگوں کو چھوڑوں گانی اس ٹرک کو لیکن گائز جہاں سنچین لوگوں کے ٹرک کو ایک پوائنٹ مل چکا ہے ہمارا ٹرک جیت گیا نا ارے بھائی صاحب یہ کیا بات ہو یا میرا ٹرک جیتا ہے ارے ان کا ٹرک بھائی ٹو ہنڈرڈ کراس کرنے کے بلکل قریب تھا اور تیرا تو 150 ہوا ہے اس لئے سینچین لوگوں کے ٹرک کو مل چکا ہے ون پوائنٹ اور ابھی گائز چلتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی طرف تو گائز یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سینڈی شور کے رن میں پر جہاں ہم لوگ کریں گے اپنا سیکنڈ ٹیسٹ ارے فیم بھی لیکن ٹیسٹ کیا ہے یار ارے تم لوگوں کو بتاتا ہوں وہ سامنے تم لوگوں کو کچھ نظر آ رہے ہیں ارے فیم بھی وہ تو جمپ ہے ارے جمپ تو ہے لیکن تم لوگوں کو جمپ کے پار جو چیز پر ہے وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے ارے فیم بھی کیا ہے ارے وہاں کھڑی ہیں بھائی پچیس کار ارے بھائی ساپ سوپرکار ارے ہاں بھائی سوپرکار تو چلو گائز یہاں سب سے پہلے ٹیسٹ اس ٹیسلا کا یہ کرتے ہیں ارے فیم بھی ہاں ہاں ہماری گاڑی کا کرو اور ویسے گائز اینیویز میں نے ان تینوں کو نا بھائی نیچے اتار دیا گاڑیوں سے میں نے سوچا ایسا نو بھائی ان لوگوں کو بعد میں ہوسپیٹل پہنچانا پڑ جائے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ٹیسٹ ہے ارے بھائی ساپ تیرا ٹینکوی یار میرے کو نیچے اتار دیا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ویلکم ویلکم تو چلو گائز میں اس ٹیسلا سائیبر ٹرک کو لے کے جانے والا ہوں ٹری ٹو وان اینڈ بھون تو چلو جلدی سے نکلتے ہیں ٹیسلا کو لے کر دیکھتے ہیں گائز کیا یہ ان گاڑیوں کے اوپر سے گزر پائے گا بھائی نہیں اور یہاں میں نے جمپ لگا دیا ہے اور لاسٹ والی گاڑی کو آئی تینک ٹچ کر گیا اور بھائی صاحب ہاں یار لاسٹ والی گاڑی کو ٹچ کیا ہے اتنے ارے لیکن یہ گاڑی ہیلی کیوں نہیں بھائی میں نے دیکھا ہی نہیں فضل نہیں ٹچ کیا ہے یا نہیں میرے کو لگتا ہے تھوڑا سا ٹچ ہو گیا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیسلا سائیبر ٹرک کو لگانا پڑے گا ہاں میں ایدھر تو اب دیکھتے ہیں اپنے سیکنڈ والے ٹرک کو اوکے تو چلو جلدی سے میں اس والے سیمی ٹیسلا ٹرک میں بیٹھتا ہوں اور چوب تیر کو کیا رگتا ہے کیا یہ پار کر جائے گا اور بھائی صاحب امید تو کافی ہے یار چلو دیکھ لیتے ہیں تیری یہ امید ہے وہ اس پر پورا اتر پاتا ہے یہ ٹرک یا نہیں ہو بھائی کیا سپیڈ لگائی پڑا یہ ٹرک دیکھتے ہیں گائز یہ کیا کرتا ہے او مائی گاڈ ارے اس نے ٹیسلا ٹرک کو پیچھے چھوڑ دیا گائے ارے میرا کوئی یقین نہیں آرہا بھائی اس نے ٹیسلا ٹرک کو پیچھے چھوڑ دیا ارے بھائی صاحب دیکھا نے تیرے کب بولا تھا او مائی گاڈ تو گائز اس ٹرک کو ہلکے میں نہیں لینا بھائی بہت ہی خطرناک ٹرک ہے میں تو سمجھ رہا تھا یہ خار جائے گا لیکن اس نے ٹیسلا ٹرک کو پیچھے چھوڑ دیا بھائی اور اب ہی اپنے ٹرڈ ٹیسٹ کی طرف ارے فیم یہ ٹرڈ ٹیسٹ کونسا ہے ارے وہ میں تم لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں نا ارے ہاں جلدی جلدی بتایا ہے تو ہمارا ٹرڈ ٹیسٹ پتا ہے وہ سامنے تم لوگوں کو ایک بس نظر آ رہی ہے ارے فیم یہ ہاں یار گرین کلر کی ارے باس اسی میں جا کہ میرے کو اس ٹرک کو ٹھوکنا ہے دیکھنا ہے کیا یہ اس بس کو گرا پاتا یا نہیں ارے بھائی گرا دے گا یا دیکھنا او مائی گوڑ بھائی گرا تو نہیں پایا لیکن گائز کافی خطرناک ٹکر دے مارے اس بس کو ارے بھائیت کا کیا مطلب جیت گیا یا نہیں ارے نہیں بھائی اسے ہم جیتنا تو نہیں بول سکتے ابھی دیکھتے ہیں سنچین لوگوں کا ٹیسٹ ٹرک کیا کرتے ہیں اس بس کے ساتھ ارے فیم بیا ہمارا ٹرک اسے گرا آئی دے گا اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں نا وہ تو گرا پاتا ہے یا نہیں اوکے چلا جانے تو واپس موڑنا ہے یہاں سے تو اسے بھی گائز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ویسے یہ ٹیسلا ٹرک کیا اس بس کو نیچے گرا پائے گا یا نہیں میرے کو لگتا ہے کہ بھائی اگر وہ ٹرک وہ والا نہیں گرا پائے تو آئی تنگ یہ والا نہیں گرا سکے گا ارے فیم بی آپ کو ابھی اس کی طاقت کا نہیں پتا دیکھنا یہ کیا کرے گا جلو لیٹسی کیا ہوتا ہے اور یہ لگتا ہے ارے یہ تو ہلا بھی نہیں پایا بس کو ارے فیم بی یہ آپ نے سکیم کیا ہے ارے میں نے کون سا سکیم کیا بھائی یہ تو پوری بس کو ہلا بھی نہیں پایا ایک بار پھر سے ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں گائز ان کا ڈاؤڈ جو ہے وہ دور کر دیتا ہوں میں ٹرک نے تو بھائی اسے اٹھا کے ابھی گرنے والی تھی بالبل بچی تھی لیکن ٹیسلا ٹرک سے تو اسے بھائی کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہے اتنی خطرناک بس کو ایک بار یہ لگا سنچین تم لوگوں کا ٹرک یہ بھائی نوبڑا ہے نوبڑا ایسے مجھے بھائی ہمارے ٹرک تو بڑا خطرناک ٹرک ہے ارے خطرناک کیا بھائی بس کو تو ہلا نہیں پایا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بار نہ پھر سے اس ٹرک سے بھائی چیک کرتے ہیں میرے کو لگتا ہے کہ یہ ٹرک جو ہے اس بس کو اُلٹا دے گا بھائی صاحب ٹرائی کر گھرا دے گا گھرا دے گا ہاں بھائی چوب تو خوش ہی ہوتا ہوگا لیکن واقعی میں یہ ٹرک بہت ہی خطرناک ہے اوکے تو یہاں سے میں موڈ کاڑتا ہوں ابھی دیکھتے ہیں سنچین ونچین تم لوگوں کا بھائی ٹیسلا ٹرک ہار گیا یہ چیلنج ارے فیم بھی ایسے تو چوب کا ٹرک بھی سے گرا نہیں پایا ارے گرا تو نہیں پایا لیکن خطرناک والی ٹکر بھائی اس نے ضرور دیا اوکے تو لیٹسی ابھی پھر سے دیکھتے ہیں کیا یہ اسے گرا پائے گا بس کو او بھائی میرے کو گرا دیا ارے فیم بھی اب کیا ہوگا میرے کو گرا دیا بھائی کسی کو پائنٹ نہیں دوں گا ارے بھائی یہ کیا بات ہو یار تو گریا تو پائنٹ نہیں ملے گا ارے اور کیا بھائی تیرا ٹرک بھی نوبڑا ہی نکلا ارے بھائی ایسا مت بول یار دیکھ بس کہاں چلی گئی ارے ہاں ایسے بس تو بھائی کافی خطرناک طریقے سے دور نکل گئی تو اس کا مطلب ہے گائز ارے فیم بھی ہاں کوئی بھی نہیں جیتا نا ارے نئی چوب کے ٹرک کو ایک پوائنٹ یہاں مل چکا ہے ارے فیم بھی یہ کیا بات ہوئی ارے وہی بات ہوئی بھائی تم لوگوں کا ٹرک بس کو ہلا بھی نہیں پایا لیکن اس نے دو بار بھائی اٹھا کے پھینٹ ہویا بس کو تو اس طرح سینچین کے ٹرک اور چوب کے ٹرک کا ایک ایک پوائنٹ ہو چکا ہے یہاں پر ارے دیکھا نا سینچین پینچین میرا ٹرک بھی تم لوگوں کے مقابلے میں آ گیا ارے ہاں آپ زیادہ خوش مت ہو اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیسٹ کی طرف لیکن گائز اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو مزہ آ رہے تو جلدی سی ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کر ڈالو بھائی دیر مت کرو تو چلو آپ آ چکے ہیں ہم لوگ اپنے نیکس ٹیسٹ کی طرف ارے بھائی لیکن اس ٹیسٹ میں کیا کرنا ہے ارے کچھ بھی نہیں کرنا بھائی وہ سامنے گاڑیوں دیکھ رہے ہو نا ارے فیم بھی ہاں یار تو بس کرنا کچھ نہیں ہے بھائی یہ گاڑیوں کو crush کرنا ہے دیکھنا ہے کتنی گاڑیوں کو بھائی اٹھا کے پھینک سکتی ہے تم لوگوں کے یہ ٹرک ارے فیم بھی دیکھنا دسو گاڑیوں اٹھا پھینکے گا ارے سو تو ٹوٹل بھی نہیں ہے بھائی ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹی فائی ہے دیکھتے ہیں سا اس میں بوس دیتا ہوں اور ییلو ننے بھائی تم لوگوں کا یہ ٹرک شرف ایک ہی گاڑی کو اٹھا سکتا ہے اب چلتے ہیں چوپ کے ٹرک کی طرف ارے بھائی شب ہاں یار دیکھنا میرا ٹرک سائی گاڑیوں کو اٹھا دے گا ارے وہ تو دیکھ ہی جائے گی نا بھی کتنی گاڑیوں کو اٹھاتا ہے گائز آپ کو کیا لگتا ہے میرے کو لگتا ہے پاورفول تو بھائی کافی ہے اور یہ بھائی صرف دو تین گاڑیوں کو چار گاڑیوں کو اٹھا کے اس نے پھینکا ابھی ایک بار پھر سے ٹرائی کر لیتے ہیں لیکن اس بار ادھر والی سائیڈ پر کریں گے اور دیکھتے ہیں گائز کتنی گاڑیوں کو یہ اٹھا سکتا ہے ابھی تم لوگوں نے بھی بتانے ہیں او بھائی صاحب کتنی گاڑیوں کو ایک دو تین چار پانچ پانچ گاڑیوں کو گائز اس نے اٹھا کے پھینکا تو اس کا مطلب ہے اس ٹیسٹ میں بھی چوب کا جو ٹیسلا ٹرک ہے نا بھائی وہ جیت چکا ہے ارے میں بھی یہ کیا بات ہی ہر بار آپ اس کے ٹرک کو جتوارے ہو اور اس طرح یہاں چوب کے ٹرک کو مل چکے ہیں تین پوائنٹس سینچن لوگوں کے ٹیسلا ٹرک کو بھی تک ملا ہے ایک پوائنٹ ارے سینچن فینچن کیا کر رہے ہو تم لوگ ارے میں بھی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہمارا ٹرک کر رہے جو کہ بلکل بھائی نوبڑوں کی طرح چل رہے ہو ارے بھائی صاحب دیکھا نا میرا ٹرک جیت رہے ارے ہاں میرے کو بھی لگتا ہے گائیز اس کا سیمی ٹرک یہ والا نا جیت ہی جائے گا اس سائیبر ٹرک سے ارے فین بھی ایک کچھ کرنا نا یار ہمارے ٹرک کو جیتوا ہو ارے اوہ بھائی میں دو نمبری نہیں کرتا ارے سارا دن چوریاں کرتے رہتے ہیں اور یہاں بولے دو نمبری نہیں کرتا ارے وہ الگ بات ہے بھائی یہاں دو نمبری میں نہیں کر سکتا نا بھائی تم لوگوں کو خطرناک بھلا چیلنج چل رہے ارے بھائی اب جلدی سے فائنل کر دینا کہ میرا ٹرک جیت چکا ہے ارے نینی بھائی ابھی ایک دو اور ٹیسٹ پڑھے ہیں ٹینشن کو لے رہے ہو ارے فین بھی اے ویسے ٹیسٹ کونسا ہے یہ تو بتاؤ نا ارے چلو میں تو بورا ہوں کہ بھائی جب فائنل جو ٹیسٹنا وہ کر لیتے ہیں ارے فین بھی اے نہیں یار اورے بھائی سب کرو کرو فل فائنل ٹیسٹ کرو پیرا ٹرک جیتے گا ارے وہ تو دیکھی جائے گی نا بھائی کس کا ٹرک جیتا ہے ارے فین بھی چلو ٹھیک ہے یار دیکھتے ہیں فائنل ٹیسٹ کس کا ٹرک جیتا ہے تو چلو گائز اب آپ ان کرنے والے ہیں سب سے فل اے فائنل ٹیسٹ تو تم لوگوں کو تھوڑا سا سائیڈ بھونا پڑے گا بھائی تم لوگ دور دور چلے جاؤ ارے فین بھی اب وہ کیوں ارے زیادہ سوال مت کر سنچین وہ ادھر آ کھڑا ہو جا جا جو زلدی سے تو چھو تو بھی ادھر آ جا ارے بھائی ٹھیک ہے یار آ گیا میں بھی ہاں بھائی سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں جھاڑیوں میں چھپ جاؤ ارے فین بھی آخر بات کیا ہے آپ ہمیں جھاڑیاں میں کیوں چھپنے کا کیوں بھول رہے ہو ارے کچھ نہیں بھائی لازٹ فائنل ٹیسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ارے کیا مطلب تیرا کیا ہو سکتا ہے ارے وہ تو ان لوگوں کو گائز ابھی پتا ہے چلی جائے گا لازٹ ٹیسٹ جو ہے وہ گائز وہ ہیں بوم ٹیسٹ ارے فین بھی یہ کونسا ٹیسٹ ارے کچھ نہیں کچھ نہیں بھائی تم لوگ چھپ جاؤ میں آخر لازٹ ٹیسٹ کر کے تم لوگوں کو بتاتا ہوں تو گائز لازٹ ٹیسٹ یہ ہے کہ سٹیکی بوم میرے پاس ہے چار چار سٹیکی بوم میں اس گاڑیوں کے ساتھ لگاؤں گا اور جو بھی گاڑی بچ گئی نا تو وہ ہوگی آج کی وینر میرے کو لگتا نہیں بھائی ان میں سے بہتا کوئی بچنے والی ہے یہ دیکھ اور یہ لے میں اس ٹرک کو سوچ رہا ہوں تھوڑا سا دور لے جاؤں بھائی ایسا نا اسی بوم سے یہ پھٹ جائے یا اس پر لگے بوم سے وہ پھٹ جائے تو یہ ادھر لگا دیتا ہوں اوکے اوکے سٹوپ 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 بھائی تو اس پر بھی گائز حرام سے چپ کے سٹیکی بوم لگا دیتا ہوں ارے تم لوگ وہ دیکھ تو نہیں نا رے اریفیں بھی یہ کیا کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی ہمیں ارے کچھ نہیں کچھ نہیں بھائی تم لوگ ویٹ کرو بس تم لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں فول اینڈ فائنل ٹیسٹ کون جیتا ہے اوکے تو گائز سٹیکی بوم لگ چکے ہیں دونوں ٹرک پر ابھی میرے پاس ہے ان سٹیکی بوم کا بٹن اور ابھی میں دبانے والا ہوں جو بھی ٹرک بچ گیا تو وہ ہوگا آپ آج کا وینر تو آپ لوگ بتاؤں ویسے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کون سا ٹرک جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے ارے فائنبیا کیا کیا ہے آپ نے ارے میں نے کیا کچھ نہیں اب اسٹیکی بوم لگایا اورے بھائیت آپ کیا بات کر رہا سٹیکی بوم پاکت نہیں ہوگا ایسے ٹرک ہمارے راک ہو جائیں گے راک کا ڈھیر بن جائیں گے ارے وہ اب قسمت کی بات ہے بھائی فائنل ٹیسٹ جو کرنا تھا ارے فائنبیا آپ ہمارے ٹرک سب آ کرنے پر تلے ہوئے ہو اگر آپ نے ہمارے ٹرک تب آ کر دی تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں ارے یہ کیا بات ہی ارے بھائی میں بھی نہیں چھوڑوں کا میرا اتنا خطرناک ٹرک ہے ارے فائنل ٹیسٹ تو کرنا ہے نا گایز میں بٹن دمانے والا ہوں ارے فائنبیا مدب آنا ارے بھائی میں تیرے کو کارڈوں کا اگر تلے بٹن دب آیا تو تھری ارے فائنبیا مدب آنا ٹو وان اینڈ بھوم ریڈی سٹیڈی گو اور گایز یہ چیک کر سکتے ہو وہ جارہ ٹرک اور یہ بھی ارے فائنبیا یہ آپ نے کیا کر دیا یار ارے بھائی تیرے کا چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ ارے ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ اور گایز یہ ٹیسلا ٹرک کی حالت دیکھ سکتے ہو تینوں ٹائر پھٹ گے ارے فائنبیا آپ نے ہمارا ٹیسلا ٹرک پارٹ توڑ دیا پھوڑ دیا ارے بھائی میں بھی نہیں چھوڑوں گا تیرے کو ارے کیوں پیچھے پڑ گئے ارے بھائی تیرے کو میرے کاٹ لینا ہے اور گایز یہاں چوب کا تم لوگ ٹرک دیکھ سکتے ہو تو اس کے بھی دونوں آگے گے ارے بھائی تیرے کو چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ اور یہ تینوں میرے پیچھے ارے فائنبیا آپ نے ہمارے ٹرک تباہ کر دیا آپ کو نہیں چھوڑنا ہم لوگوں نے ارے کیا کر رہے ہو بھائی ارے تُو ذرا رکھ سہی تیرے کو میں بتاتا ہوں ارے پہلو میرے کو پکڑ دھلو تم لوگ تو گایز یہ تھا ہمارا آج کا کمپیریزن ارے خاک کمپیریزن آپ نے ہمارے ٹرک کی پھوڑ دیا ارے بھائی ہاں میرا بھی ٹرک پھوڑ دیا ارے چو تُو کیا کر رہے بھائی تیرے کو تو میرے جتوا دیا ہے تیرے تین پوائنٹ ہوئے ٹرک کے ارے بھائی میں پوائنٹس کا کیا کروں گا میرا ٹرک کی تُو نے پھوڑ دیا ارے اور ہمارا بھی اس لئے تیرے کو چھوڑیں گے اب تیرا بچنا نہ ممکن ہے ارے گائز یہ تینوں تو میرے پیچھے پڑ گئے ارے آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے رے رے رک جاؤ بھائی رک جاؤ ارے نے اوہ تیری یہ کیا ہو گیا ارے بھائی تر کو چھوڑنے کا نہیں ارے چھوڑ چھوڑ بھاگو بھاگو ارے تر کو کاٹنے نہ تو چلو گائز آج کے لئے بس اتنا ایمیل تھے ایک نئی ویڈیو میں ٹھینکس فور واشنگ گھوڈ بھائی ارے رک دودھر